پیزتر اور برقرفتار لیڈنگ آن لائن قسمید نیوز سرویس سچائی کی پہچان اور میاری خبروں کی شان کی این ایس آج وطن کو خطرہ ہے ایک طرف سے وہ جبات ہے جسے بیٹھو پی چاہتے ہیں اور وہ اہرے سے راشتہ سیوک سنگ کی ایک کڑی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن جو ہے وہ ہندو وطن بنے گی ہمارا آئین جو ہے وہ ہے جس میں سب لوگ برابر ہیں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جو بھی اس وطن میں رہنے والا ہے وہ برابر کا حق رکھتا ہے مگر یہ مچسو حق کڑیون چاہوں یہ اس کو تو دل کرنا چاہتے ہیں یہ پورے آئین کو تطریق کرنا چاہتے ہیں یہ خطرہ ہے پھوش کریے گا آج میں کہوں گا یہ سڑک بنے گی وڑی اگر ملک ہی نہیں رہا تو سڑک کیا بنے گی ہم سندھے کیسے رائیں گے آج دیکھئے آج جو پیٹا پی کا مینی پسٹو جو ان کا منشور ہے تو نکا ہے اس میں ایک چیز ان نے داخل کیا تہلی دفعہ کہ ہم تیم سو سٹر دفعہ جو ہے اس کو ختم کریں گے یعنی ہماری جو خاص جگہ ہے جو ہمارا آئین میں حق ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں نمجی چنان یہ سان پسٹن چھے یہ سان آئین چھو سان جنڈ چھو یہ سوری دفع کرو آج اس کو مولین عمر فاروق صاحب کو دینی پہنچایا کیا وہ یہاں ان سے پوچھکاش نہیں کر سکتی تھے کیا یہ ضروری تھا اس کو دینی لے گیا نا کیا تم ہمیں جکاتے ہو کہ تم لوگ اتنا زور رکھتے ہو کہ تم ہمیں دباؤگے ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم نے بہت دیکھ لیا پہلے بھی دیکھا یہ قوم دبی نہیں اور اگر یہ سمکتے ہیں کہ یہ چیزیں کر کے یہ اس ریاستوں غلام بنائیں گے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ خیالی پھلاو چھوڑ دو اور اس بات پہ آؤ کہ تم نے ان لوگ سے انصاف کرنا ہے باج بائی کہتا تھا کشمیریت انسانیت جمہوریت آپ نے خود یا کلے سے کہا کہ ہم نے دل جتنے ہیں دل طاقت سے نہیں جیتے جاتے ہیں دل بندوق سے اور گولیوں سے نہیں جیتے جاتے ہیں دل محبت سے جیتے جاتے ہیں کہ آپ ہم سے انصاف کرو ہماری مشکلیں دور کرو راستہ بند کر دیا 45 گاڑیوں کے لیے سارا نیکٹل ہائیوے جمعوں سے لے کر 12 ملہ تک اور اوڑی تک بند کر دیا 45 گاڑیوں کے لیے مجھے افسوس آتا ہے پہلے تو اس گورنر پہ افسوس آتا ہے جو ان کا ایجنٹ ہے کہ وہ اپنی اکل سے سوچتا نہیں ہے اس کو دلی کے اکل آتا ہے اس کو بھی تو سوچنا چاہیے جب اس کرسی پہ بیٹھا ہے جہاں یہ ہمارا گورنر ہے وہاں اس کو ہمارے حق کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے بلکل کٹ بھو کمال ہیں ہم لوگوں کو اجازت لینے پڑے گی کہاں ہے آپ کی وہ آواز جو صرف اس چیز کے لیے اکتی ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو طاقت ملے گی وزیراعظم جو بنتا ہے اس کو ہر ایک کے حق کی طرف بھکنا ہے وہ کس رنگ سے ہے کیا زبان بھوٹا ہے کدھر سے آتا ہے اس کی زبان ایسی ہونی تھی اس کی زبان چاہی والے کی نہیں ہونی چاہیے اس کی زبان اتنی اونچی ہونی ہے میں نے وزیراعظم دیکھے ہندوستان کی یوہلال کو دیکھا ہندرا گانڈی کو دیکھا شاستری کو دیکھا مراجعہ دیسائی کو دیکھا اس کے بعد دیوی گوڑا کو دیکھا گجرال صاحب کو دیکھا کاجیو گانڈی کو دیکھا مگر میں نے ایسی زبان جو میں نے ان پانچ سال میں سنی ہے میں نے کبھی نہیں سنی اتنا نیچے گرنا اللہ رحم کرے اس وطن پہ کہ کیا حال ہوگا اس کا اگر تم واپس آگے اس سے آج آپ کا امتحان بہت اہم ہے نہ صرف یہاں سارے وطن میں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا تازہ ترین معلومات کے لیے آپ جڑے رہیں کینس کے ساتھ کینس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں بیل آئیکن پر پریس کریں